موسیقی وہیں ان پی ایس یو نے راجس سرکار اور ہیومن رائٹس کمیشن کے ورود میں جمعوں میں زوردار پردارشن کیا آپ کو بتا دیا جائے کہ کشمیر میں پتھر بازو سے نپٹنے کے لیے نو اپریل کو میجر گوگوئی نے ایک کشمیری یوک کو جیپ میں باندھ کر ڈھال کی طرح استعمال کیا تھا جس کے بعد مانو ادھکار آئیوگ نے اسے نیامو قولنگن بتایا تھا اور راجس سرکار کو کشمیری یوک کو دس لاکھ روپے معافضہ دینے کے نردیش بھی دیئے تھے وہیں ان پی ایس یو کے پردھا نے کہا ہے کہ وہ راجس سرکار اور مانو ادھکار آئیوگ کے فیصلے کا قڑا ویروت کرتے ہیں اگر یہ دس لاکھ روپے اس پتھر باج کو دیا جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑی ڈسرسپیکٹ ہوگی نیچنس لوگوں کی اور یہ بہت بڑا مرال بگپ کرے گا ان پتھر باجوں کا جو وہاں پر کشمیر میں بیٹھ کے ہندوستان کی خلاف نارے لگاتے ہیں اور ہمارے پولجیوں کو پتھر ماتے ہیں تو آج ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر ہم ایک پی آئی ایل بی لگانے والے ہیں جل سے جل تو یہ ایک سٹیٹ بابن میسیج ہے سٹیٹ گورمنٹ کو کہ پتھر باجوں کے ساتھ اپیزنگ پالسی اب ختم کر دی ہی پڑے گی اور میں پوچھنا چاہتا ہوں سٹیٹ ہیومن رائٹ کمیشن کو کہ یہ ہیومن رائٹ کیا ہمارے آرمی کے جوانوں کے نہیں ہوتے کیا یہ پیرا ملٹری کے جوانوں کے نہیں ہوتے جب وہاں پر لنچ کیا جاتا ہے جب وہاں پر مارا جاتا ہے ہمارے آرمی افترز کو آرمی کے جوانوں کو پہلا میں ڈیٹٹی کے جوانوں کو تب یہ یومن رائٹ کمیشن کہا ہوتی ہے تو آج یہ ساپ دور پر میسیج ہے یومن رائٹ کمیشن کو اور سٹیٹ گورمنٹ کو کہ پتھر باجوں کے اپیزنگ پالسی کبھی بھی کسی بھی لیول کے اوپر برداشت نہیں کی جائے موسیقی